کب دل سخت ہوتا ہے؟ ایک تو جو لوگ پیٹ بھار کے کھاتے ہیں اور بہت کھاتے ہیں دل کے سخت ہو جاتے ہیں ایک جو آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کسرت سے کلام کرتا ہے، فضول گوئی کرتا ہے دل کا سخت ہو جاتا ہے ایک وہ آدمی جو زیادہ ہستا ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا مت ہسا کرو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور ایک جو لوگ زیادہ بدگمانیاں پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی دل کے سخت ہو جاتے ہیں اور ایک جو سخت دل لوگوں کے بیچ رہتے ہیں وہ بھی سخت ہو جاتے ہیں پتھنوں کے بیچ رہتے ہیں مزاج پتھنوں والا ہو جاتا ہے یہ چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں طبیعت کو کٹھن کر دیتی ہیں پیار کی بولی رخصت ہو جاتی ہے اپنے بھی ڈھونٹے پھرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ بھی ان کی طبیعہ سخت ہو دی ہے نرم کیسے ہوتا ہے دل قرآن پاک پڑھنے سے نرم ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے نرم ہوتا ہے موت کی یاد کرنے سے نرم ہوتا ہے یہ دل غربہ مساکین کے بیماروں کے تکلیف زدہ لوگوں کے دکھ سننے سے نرم ہوتا ہے یہ دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نرم ہوتا ہے یہ دل غضور کی نات سننے سے نرم ہوتا ہے یہ مدینہ طیبہ کی حاضری سے نرم ہوتا ہے یہ قابت اللہ کے تواف سے نرم ہوتا ہے یہ اب یہ دل نرم ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے ایک صحابی نے پوچھا دل سخت ہو گیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کر ایک سے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کر ایک سے فرمایا موت کو یاد کیا کر ایک سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرہ دل سخت ہو گیا ہے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اس پر دست شفقت رکھا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا رمضان شریف کی خوبصورت گھڑیاں گزر رہی ہیں ان مقدس ایام میں اپنی طبیعت پر غور کریں اپنے مزاج پر غور کریں اس روحانی مسئلے سے اس روحانی بیماری سے اپنی نجات کا سامان کریں اللہ تبارک و تعالی محبوب پاک علیہ السلام کے قلب اتھر کا صدقہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے وما علینا اللہ البلا